کیا بندے کے ساتھ جن ہو سکتے ہیں باتیں کرتے ہیں ہاں چونکہ مخلوق تا ہے مخلوق دا انکار نہیں ہو سکتا البتہ جے بندے دا ایمان مضبوط ہووے تا بندے دے اتحاوی نہیں ہو سکتے محکوم رہ سکتے جے بندے دا ایمان کمزور ہووے تے بندے نو چٹکیاں تے نچائی رکھ دیں کیا خیال ہے بھائی جن ہیں اللہ دی مخلوق ہے جی میں ایسا مخلوق ہیں جی میں ساڑھے اندر فرقین جماعتین ٹولین اتھے بھی ان یہ بنے ہوئے جی میں ساڑھے اندر کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں انہ دے اندر بھی ہندو سکھ یہودی عیسائی انہ دے اندر بھی اسے طرح مذہب ہے اور واقع گلہ بھی کر دیں اور انسان نال معاملات بھی انہ دے چل دے رہا دیں نبی پاک نال جنہ دی ملاقات ہوئی چلو اے بھی سنا دے ماتوالو نبی پاک تائفی چو واپس ہے فجر دی نماز پڑھائی وادی نخلہ دے اندر او جن پھر دے ٹردے ودہ انہ دے کنہ تے آواز آئی نبی پاک دی تے آکے چپ کر کے آکھر لگے انسے تو کہ کرو چپ ہو جاوو قرآن پڑھینہ پہ ہے یہ سنسا جن قرآن سن کے چپ کر گئے جن قرآن سن کے بندے آدن نے پیچھو فاتحہ پڑھی رکھی کرو اور ہاں پہ سوچو تو ساں جنہ نال منادرے کرا کہ بندے آنال کرا جن قرآن سن کے خاموش ہو گئے اور نبی پاک تلاوت کا فلمہ قوزیا تلاوت ختم ہو گئی نبی پاک اپنی جگہ پہ پہ پہنچ گئے اور یہ جن واپس دوڑے اپنی قوم کو کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَحْدِ إِلَى الْرُشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا آَهَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اے توحید جنہ بیان کیتی اللہ انہ جنہ دی توحید بیان کرن اتنی پساندہی اتنی سورت دنائی جن راکھ دیتا اِنہ مشرقان کو لوگ جن ٹھیک ہے جنہ توحید من یہ ہکی واری قرآن سنیتے توحید سمجھ آگئے اَخْلَگِ آمَنَّا بِهِ وَلَا نُشْرِكَ بِرَبِّنَا آَهَدْ مَرْدِ مَرْوِسَا مُحَمَّد دا قرآن سنن تو بعد شرق قدے بھی نہ کر سا اچھا اپنی قوم انہوں نے واز کی تا تقریر کی تھی اَخْلَگِ آرَا اس نبی نال ساڑھی ملاقات کراؤ اوہ جنہ ایک جگہ تے بہے گئے کچھ وفد بھیجا اوہ وفد نبی پاک دی خدمتیں چاہ گیا سائن ساڑھی قوم توڑے نال ملاقات کرنا چاہاں دی یہ کوئی ٹیم دے وہ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے فلان وقت دے اندر اشاہ تو بعد میں توڑے نال آکے ملاقات کرسا اشاہ تو بعد ملاقات کرسا اپنے جنہ نو کٹھا کرو ٹیم مقرر ہو گیا حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی اوہدن کہ میں نبی پاک نال گیا نبی پاک جدو جنہ دے قریب پہنچن اُنہ میں نو اے لکیر مار کے تے ویچ دیرج بٹھایا کھن لگے تو اس تو باہر نہیں نکلنا میں اُنہ نال ملاقات کر کے آ رہیا حضرت عبداللہ بن مسعود اتھائی بیٹھن نبی پاک جنہ دے قول پہنچ گئے ملاقات ہوئی نبی پاک نو آکھن لگے جناب سا نو قرآن تو اڑا بڑا پساند آئے جیڑا ساڑے جن بھیرا سون کے آئے اچھا بھے جاگ دے پہو حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھن نبی پاک پہنچ گئے اُنہ کے قرآن سنو اللہ دے نبی قرآن سنایا اُو سارے جن مسلمان ہو گئے سارے جن مسلمان ہو گئے اتھے صدیان ہو گئے ان قرآن پڑھیں دا پہ جیڑے خطری ہن پرسو اُن یہ خطری ہیں اُو جیڑے قرآن ہن اج بھی قرآن ہیں قرآن دا اثر نہیں ہویا سن دے پہن بیٹھے ہیں مگر قرآن مند وستے تیار مگر قرآن چلنا تاثیر رکھے کہ دلنوں سنو تو ہکی واری کافی ہوتا ہے اللہ بندی نو ہدایہ دے دینا ہے جن گال مان گئے مسلمان ہو گئے اُس سے لے جنہ کھلگن جناب ساڑا سفر دورے سا واپس موڑ کے وجڑے کوئی ساڑے واسطے خوراک دا انتظامی کر دے ہوتے ساڑی سواریاں واسطے بھی اجڑے اوٹھتے گھوڑے تے خچروں اِنہ واسطے کچھ کروں نبی پاک نے فرمایا جیڑا مسلمان جیسا گوش دے ہوتے بسم اللہ پڑھ کے کھا سی ہڈی صاف کر کے سٹسی جیڑے ویلے تلے پئی ہو سی اوہ پہلے نالووی ڈبل گوشت اللہ اس سے رکھ دے سی جدو تُسا گزر سو اوہ توڑی غزا جیڑیاں مسلمان ہڈیاں سٹسے کھا کے انسان اُنہا ہڈیاں تے اللہ توڑے واسطے دوبارہ گوشت لہ دے سی اور اس توڑا لہ دے سی اوہ توڑی غزا تے جڑا مسلمانہ تے جانوران دا گوبر تے لید تے اے فلانی گو بھی اے کے ہوندہ ہے تُسا گوبرہ دے ہو اے گوبر اے جڑا گوبر ہو سی لید ہو سی اے توڑے جانوران دی خوراک تے مسلمانہ دیاں سٹیاں یا ہڈیاں اے توڑی خوراک مخلوق تھا اے دے وچ کوئی شک نہیں